نوازکار بول کے لئے آپ آزاد ہیں تیرے باہر حسار شرما دوستو شروعات کرنا چاہوں گا میں ان دو ویڈیوز کے ساتھ جو سکر آپ کی سکرینز پر ہیں ایک ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں شاہروخ خان اپنے بیٹے سے مل کر آتھر روڈ جیل میں اپنے بیٹے سے مل کر باہر آ رہے ہیں میڈیا کی بے شرمی آپ یہاں پر سافت اور پر دیکھ سکتے ہیں میڈیا بلکل گدھوں کی طرح جس طرح سے ان پر ٹوٹ پڑی ہے اور دوسرا ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاہروخ خان کے گھر پر ریڈ ماری گئی اس وقت جب وہ اپنے بیٹے سے ملنے گئے ہیں دوستو سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا نارکوٹیکس کنٹرول بیورے نے آج شاہروخ خان کے گھر پر ریڈ مار دی یعنی کہ ان کا گھر ان کا نوازتھان منت پر میں چاہوں گا آپ یہ پورا ویڈیو دیکھئے اس کے بعد میں اس کی چرشہ کرنا چاہوں گا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں انکم ٹاکس جب ریڈ مارتی ہے سی بی آئی جب ریڈ مارتی ہے یا اس سے پہلے ان سی بی نے جب بھی ریڈ مارا ہے تو وہ جو لائیو ریڈ ہوتی ہے اس کا ویڈیو آپ نے کتنی بار دیکھا ہے بتائیے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں سمیر وانکھیڑے سے جو کیے ان سی بی کے پرمک ہیں آپ کو موڈی جی کی طرح میڈیا کوریج کی اس قدر بھوک کیوں ہے بھائی کہ آپ میڈیا کو ساتھ میں لے گئے منت پر اور وہ پورا ڈراما جو ہے وہ کیامرے پر کیا جا رہا ہے ابھی تو میں اس بات اس کی چرشہ ہی نہیں کر رہا ہوں کہ نارکوٹیکس کنٹرول بیورو نے کس طرح سے ایک ہتھیار کے طور پر شہرک خان اور ان کے بیٹے کو ٹارگٹ کیا اس کی مچارشہ ہی نہیں کروں گا وہ میں آگے جا کے مچارشہ کروں گا مگر اس ویڈیو کو دیکھیں میڈیا وہاں پہنچ گئی ہے میڈیا جو ہے وہ اس پورے منظر کو قید کر رہی ہے جب نارکوٹیکس کنٹرول بیورو کے جو عدکاری ہیں وہ منت کے اندر گھسنے والے ہیں میں سمجھنا چاہتا ہوں کیا سمیر وانکھڑے نے اپنے پالتو میڈیا کو انفارم کیا تھا کہ ہم شہرک خان کے گھر پر ریڈ مارنے جا رہے ہیں اور آپ یہ تمام ڈراما کر رہے ہیں میں اسے صاف طور پر شہرک خان کے خلاف ایک سرکار کا پرتشود مانتا ہوں اس کے علاوہ کچھ نہیں اور یہ میں آپ کو پرمانت کروں گا آگے جا کر اور اب یہ ویڈیو دکھاتا ہوں دوستوں کیونکہ نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ شہرک خان کے بیٹے کی باتشیت ہوئی تھی بولیوڈ کی ایک ابھینیتری کے ساتھ اب آپ دیکھ سکتے ہیں آنانیا پانڈے جو کی سٹوڈنٹ آف دے یئر پارٹ ٹو میں تھیں اور جو کی چنکی پانڈے کی بیٹی بھی ہیں ان کے گھر پر نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے ریڈ ماری ہے اور نارکوٹکس کنٹرول بیورو جہے ان سے بھی پوچھتاچ کرنے والی ہے آج یہ گھٹنا کرم ہو رہا ہے اب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہی ویڈیو شہرک خان باہر آتے ہیں اور آپ دیکھیں گا میڈیا کا حجوم میں پھر دہرانا چاہوں گا میڈیا کا کردار یہاں پر بلکل گدھوں جیسا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھئے میں اس برادری کا حصہ ہوں یعنی کی میڈیا کی برادری کا آج سے تین سال پہلے میں ایک نیوز چینل میں بھی کام کیا کرتا تھا اور جب میں اس نیوز چینل میں کام کیا کرتا تھا تو ہر بار میں اپنی آواز اپنے سمپادکوں سے بلند کرتا تھا ان سے سوال کرتا تھا کہ ایسے موقعوں پر ہمیں گرما جو ہے اس کا نروہن کرنا چاہیے ہم نے دیکھا ہوگا جب صدھارت شکلہ کی موت ہوئی تھی اس کے بعد میڈیا نے کس بے شرمی کے ساتھ ان کے انتم سنسکار کو کور کیا تھا جب ان کی دوست شہناز گل جا رہی تھی میڈیا نے انہیں گھر لیا تھا آپ کو یاد ہوگا ریا شکرورتی جب جا رہی تھی تو میڈیا مانو گدھوں کی طرح انہیں نوچ رہا تھا وہ تمام تصویریں ہمارے سامنے آج یہی تصویر ہم نے دیکھا میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کیا میڈیا یہ کام بغیر اس ڈراما کے بغیر اس سنسنی کے نہیں کر سکتا آخر کیا ضرورت ہے میڈیا جو کی پہلے ہی پالتو بن چکا ہے ستہ کا جو کی پہلے ہی گلو اور کالو کا کردار نبھا رہا ہے آخر ایسے موقعوں پر آپ لوگ اس قدر بے شرمی کیوں دکھاتے ہیں مگر اس میڈیا کا کیا کہنا دوستو یہ وہ میڈیا ہے جس کے مالک ہمارے سینکوں کا مزاک اڑاتے ہیں ووٹس اپ چیٹس کے ذریعے یہ جانکاری سامنے اُبھر کر آتی ہے کہ یہ لوگ ٹی آر پی کا گھوٹالا کر رہے تھے عدالت ان ووٹس اپ چیٹس کے ادھار پر اسے جیل نہیں بھیجتے ہیں اس سمپادک کو جیل بھیجا گیا تھا کیونکہ ایک آدمی نے سیوسائیڈ کر لیا تھا اور اس نے اپنے سیوسائیڈ نوٹ میں اس سمپادک ارنب گوسوامی کا نام لیا تھا تب جا کے وہ جیل گیا تھا مگر اس کا بھی نام آیا تھا ووٹس اپ چیٹس میں کہ وہ کس طرح سے بات کر رہا ہے ٹی آر پی ایجنسی کے پرمک سے مگر اس کو جیل نہیں بھیجا گیا تھا پھر یہ کونسا میڈیا ہے دوستوں کیونکہ زی نیوز کا سمپادک آپ کو یاد ہوگا پرائم ٹائم نیوز شوز کرتا ہے یہ آدمی سو کروڑ روپے کی کتھت وصولی کے معاملے میں تیہاڑ جیل میں قریب دو ہفتوں تک تھا یہ میڈیا ہے جو آج کی تاریخ میں شاروخ خان پر یا وپکش پر سوال کرتا ہے یہ کونسا میڈیا میں آپ کو بتاتا ہوں دوستوں آپ جانتے ہیں نیوز چینل ہے شاد دیش کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا نیوز چینل اس کے سمپادک پر آروپ صدھ ہوا تھا کہ اس نے ایک آنکر کے ساتھ بدتمیزی کی تھی لفٹ کے اندر اسے اس نیوز چینل نے نوکری سے نکال بھی دیا تھا مگر کچھ دنوں بعد وہ لڑکی تو چھوڑ کے چلے گئی وہ نیوز چینل مگر پھر سے اسے نوکری میں رکھ دیا گیا آج اس طرح کے سمپادک ہیں ان تمام نیوز چینل کے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں آخر نیوز کوریج میں گرما کہاں سے آئے گی یہ لوگ کہاں سے پتر کارتہ کسی دھانتوں کا انسرن کریں گے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ممبئی کی ایک عدالت نے شہرخ خان کے بیٹے آرین خان کی بیل کو کینسل کر دیا تھا بیل دینے سے انکار کر دیا تھا اور آج شہرخ خان اور ان کے بیٹے آرین خان کو ایک اور بری خبر ملی خبر یہ کہ یہ ماملہ گیا بومبے ہائی کورٹ کے سامنے اب بومبے ہائی کورٹ اس ماملے کو سنے گی 26 تاریخ کو یعنی کی پانچ اور دن آرین خان کو جیل میں رہنا پڑے گا دلچس بات یہ ہے کہ سرکار کے نمائندے اٹیونی سولیسٹر جنرل آنل سنگھ ماملے کو پھر سے کھیچ رہے تھے گھسیٹ رہے تھے کیونکہ جب یہ ماملہ عدالت کے سامنے آیا تو شہرخ خان کے بیٹے آرین خان کے وکیل ستیش مانشندے نے کہا کہ اس ماملے پہ سنوائی جو ہے وہ کل ہو مگر اٹیونی سولیسٹر جنرل آنل سنگھ نے کہا کہ ابھی تک تو میرے پاس اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے I have not been served نتیجہ یہ ہوا کہ اب عدالت اس ماملے کی سنوائی کرے گی ٹیوزڈے کو یعنی کی 26 تاری کو تو ہم نے لگاتار دیکھا ہے دوستو اس ماملے میں کس طرح سے سرکاری پکش نارکوٹکس کنٹرول بیرو جو ہے وہ لگاتار ماملے کو کھیچتا رہا ہے مگر آج ایک اور گھٹنا کرم ہوا شہرخ خان آثاروڈ جیل گئے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں شہرخ خان آثاروڈ جیل میں ایک اور ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا اس ویڈیو کو آپ دیکھئے گا اور اس ویڈیو میں ایک سندے شبھر کر آتا ہے دیکھئے جیسے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے گیاروے سیکنڈ پر آپ دیکھیں گے شہرخ دکھائی دینے شروع کرتے ہیں اور آپ دیکھئے گا کہ شہرخ خان جب نکل رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جیل کے اندر بند جو لوگ ہیں ان کے رشتداروں سے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں شاید وہ اس بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میڈیا کی موجودگی سے اور وہ میڈیا وہاں پر اس لیے ہے کیونکہ وہ وہاں آئے تھے یعنی شارخ خان وہاں آئے تھے تو شاید کہیں نہ کہیں ان رشتداروں سے وہ مافی بھی مانگ رہے تھے یا کہیں نہ کہیں وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ جس کا رشتدار جیل میں بند ہوتا ہے اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوتی ہے حقیقت کیا میں آپ کو بتاتا ہوں دوستوں کہ عدالت نے بیل کیوں نہیں دی صرف واتس اپ چیٹس پر جو نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے پیش کی ہے آرین خان کی اور اس پورے معاملے میں نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے اپنے اندازے بیان پر ڈھیروں سوال ہیں جس کی چرچہ میں آگے کروں گا مگر پہلے میں آپ کا دھیان کھیچنا چاہوں گا ان تصویروں کی طرف دوستوں یہ وہ تصویریں ہیں جب پورا ممبئی فلم انڈاستری جو ہے وہ سنجی دت کے ساتھ کھڑا تھا وقت تھا 1992-93 کا ٹادا کی آرومت میں سنجی دت جیل چلے گئے تھے آتنکواد تک کی آرومت تھے مگر اس تک پورا فلم انڈاستری سنجی دت کے ساتھ موجود تھا ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں سنجو آج شاہروخ خان کے بیٹے پر نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے یہ تک آرومت لگائے ہیں کہ ان کے انٹرنیشنل ڈرگ گارٹیلز کے ساتھ تعلقات ہیں اور پرمان کے نام پر ان کے پاس صرف واتساب چیٹس ہیں کیونکہ نہ شاہروخ خان کے بیٹے آرین خان نے کروز کے اندر پرویش کیا نہ ان کے پاس ڈرگز تھا نہ ان کے پاس پیسے تھے مگر باوجود اس کے اتنا بڑے آروپ لگا دیا نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے واتساب چیٹس کے آدھار پر آج میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ سلمان خان کو چھوڑ کے فلم انڈسٹری کے کتنے لوگوں نے شاہروخ خان سے باتشیت کی ہے سارفجنک طور پر ان کے ساتھ ان کے درد میں جو ہے وہ شریک ہوئے ہیں کیونکہ پھر سے وہ تصویریں دیکھئے سنجو کے ساتھ یہ پوری فلم انڈسٹری اس وقت کھڑی تھے اور سنجیدت پر بہت کمبھیر آروپ تھے اس وقت آتنکواد کے میں پھر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں فلم انڈسٹری آخر کیوں نہیں کھڑی ہے شاہروخ خان کے ساتھ اس طرح سے جیسے کی وہ سنجیدت کے ساتھ کھڑے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کیونکہ دوہزار چودھا کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی نے جس طرح سے ایجنسیز کو اپنے ناغرکوں کے خلاف ویپنائز کیا ہے یعنی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے ایسا آزاد بھارت کے اتحاس میں کبھی نہیں ہوا ہے اب آپ پوچھیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں تو اب میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں اس تصویر میں آپ دیکھئے راحل مہاجن سورگیے بی جے پی نیتا پرمود مہاجن کے بیٹے ہیں اور ویویک مہترا جو کی پرمود مہاجن کے سیکریٹری ہوا کرتے تھے آپ جانتے ہیں خبر کیا تھی خبر یہ تھی دوستوں کہ ایک رات اچانک یہ دونوں اسپطال لائے جاتے ہیں ہیروین کا اوورڈوز یعنی ڈرگز کا اوورڈوز راحل مہاجن تو کسی بھی طریقے سے بچ جاتے ہیں مگر ویویک مہترا کی موت ہو جاتی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت منمون سنگھ کی سرکار تھی سال دوہزار چھے تھا کلپ نہ کیجئے کہ اگر اس وقت کی سرکار نے اسے پوری بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف استعمال کیا ہوتا یعنی کہ اس گھٹنا کرم کو ویپنائز کیا ہوتا ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہوتا کیا ہوتا بتائیے آج یہ سرکار یہی کر رہی ہے کہ اپنے ناغرکوں کے خلاف جھوٹے مخدمے جھوٹے کیسز وہ ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے کیونکہ شہرک خان نے کبھی بھی موڈی سرکار کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے جیسے کئی ستارے اس وقت گھٹنے ٹیک رہے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو مستیدی نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے آرین خان کے ماملے میں دکھائی کیا وہ مستیدی جب مندرہ پوٹ میں جس پر اڈانی جی کا مالکانہ حق ہے مندرہ پوٹ میں تین ہزار کلوگرام ڈرگز برامد ہوتے ہیں وہ مستیدی وہاں پر موڈی سرکار نے دکھائی تھے یا بھول جائیے آپ شارو خان کو دیکھ رہے ہیں پورا میڈیا ان کو گھیرے ہوئے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جس مستیدی سے یہ لوگ آرین خان کے ماملے کو پرسیو کر رہے ہیں اس پر خبریں کر رہے ہیں اڈانی والے ماملے پر کتنے لوگوں نے خبریں کی ہیں پرائم ٹائم ڈیبیٹس کیا ہے میں سپشت کر دوں میں یہ قطع نہیں کہہ رہا ہوں کہ اڈانی صاحب کا کوئی ناتا ہے ان ڈرگز کے ساتھ نہیں مگر ان کے مندرہ پورٹ میں یہ ڈرگز تو ملے اور تین ہزار کلوگرام ڈرگز جس کی قیمت جو ہے وہ کروڑوں میں ہے کوئی چرچہ نہیں ہوئی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں دوستو دو بڑی چیزیں بتا رہا ہوں کہ ڈرگز کو لے کر صاف طور پر دوہرے مابدند دکھائی دیتے ہیں میڈیا کے بھی اور سرکار کے بھی اگر آرین خان کے پتا شاہرک خان اکشے کمار یا اجے دیوگن یا امیتاب بچن کی طرح اس سرکار کے سامنے نتمستق ہوتے اس سرکار کی نوکری کر رہے ہوتے ان کے پروپگانڈا میں شریک ہوتے یا جیسے سچن تندل کر بھی ہیں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آرین خان پر کوئی اکشن نہیں ہوتا کوئی اکشن نہیں ہوتا پھر آرین خان اس کروز کے اندر بھی جاتے اور انہیں اندر جا کے جو مرضی کرنا ہوتا وہ اچھے سے کرتے ہیں میں سوش کر دوں آرین خان اگر ڈرگز لے رہے تھے تو قانون کے انترگت انہیں سزا ملے مگر یہ جو پورا ماملہ بنا دیا گیا ہے کہ بغیر کسی ٹھوز پرمان کے آپ نے ان کے تعلقات ڈرگز کارٹل کے ساتھ بتا دیئے انہیں یہ تک بتا دیا کہ یہ آدمی تذکری کر رہا تھا مطلب کچھ بھی اور پھر وہی بات میں آتا ہوں کہ آپ شاروخ خان کو صرف اس لئے ٹارگٹ کر رہے ہیں کیونکہ شاروخ خان سے آپ کو تکلیف ہے اب میں جانتا ہوں آپ کے ذہن میں ایک اور سوال ہوگا کہ آخر فلم انڈاسٹری شاروخ خان کے ساتھ کھل کر کیوں نہیں کھڑی ہے جیسے وہ سنجد آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے لکھ کر چلنا چاہتا ہوں ان دو چہروں پر گوھر کیجئے شاروخ خان اور آمیر خان آمیر خان انڈین ایکسپریس کے ایک سماروں میں موجود تھے اور اس سماروں میں وہ ایک انٹیویو میں کہتے ہیں کہ میری پتنی کرنڈ راؤ جو کہ ایک ہندو ہیں وہ جب دیکھتی ہے کہ مسلمانوں کو لنچ کیا جا رہا ہے تب میں ڈر جاتی ہوں اس لئے میں اپنے بچوں کے ساتھ ودیش میں جا کے سیٹل ہونا چاہتی ہوں آمیر خان اپنی بات نہیں کر رہے تھے اپنی پتنی کی بات کر رہے تھے جو ایک ہندو ہیں اس وقت آمیر خان پر پورا بھارتی جانتا پارٹی کا جو آئی ٹی سیل ہے وہ کود پڑا تھا سناپ ڈیل کے وہ ایمبازڈر تھے خود اس وقت پورو رکشا منتری سورگیے منوہر پارکر نے جان لگا دی تھی سناپ ڈیل کے ساتھ ان کا قرار ٹوٹ جائے اور پورا بی جے پی آئی ٹی سیل ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور اس وقت مجھے یاد ہے شاروک خان نے بھی ایک انٹیو میں راجدیب کشائد انٹیو میں دیش کے اندر بڑ رہی انٹولرنس پر اپنی رائے دی تھی شاروک خان کی پیچھے یہ لوگ پڑ گئے تھے ان کی فلم تھی دلوالے اور رئیس ان تمام فلموں کی پیچھے وہ لوگ بری طرح سے پڑ گئے تھے آمیر خان کی پیچھے پڑ گئے تھے یہ لوگ لگاتا میرے خیال سے فلم انڈسٹری میں اگر ڈر ہے تو ان وجہ سے ہے کیونکہ یہ سرکار تمام لکشمند ریکھاؤں کو پار کر دیتی ہے یہ جو پولٹیکل پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کا پرچار تنتر اس کے لئے کوئی لکشمند ریکھا نہیں ہے میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں پھر سے دور آنا چاہوں گا مافیا میں بھی جب یدھ ہوتا ہے نا داؤد ابراہیم اور چھوٹا راجند میں تب بھی ان کے بیچے ایک الکھت قرار ہے کہ ہم ایک دوسری کے پریوار پر حملہ نہیں کریں گے یہاں پر شہروخ خان کے بیٹے کا استعمال کیا ہے انہوں نے اور میں یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں میں اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پریوار کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اور میرے دوست میرے جانکار اور مجھ پر جو کیسز کیے گئے ہیں وہ سب جانتے ہیں وہ معاملہ کیا ہے یہ بات الگ ہے کہ ان تمام کیسز میں مجھے جیت حاصل ہو گئی تھی اسی سال کی شروعات میں مگر یہ لوگ آپ کی فیملی کو بھی نہیں بخشتے ہیں آج میں پھر سوال پوچھنا چاہتا ہوں بھارتی جانتہ پارٹی سے میں ایک سمواد کرنا چاہتا ہوں آپ سے کلپنا کیجئے راحل مہا جن جو کی پرمود مہا جن کے بیٹے ہیں اس ماملے میں اس وقت کی منموہن سنگھ سرکار نے بھارتی جانتہ پارٹی کے اندر کھوڑ کھوڑ کر پارٹی کی نیتاؤں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہوتا کیونکہ ویویک مہترا جن کی موت ہو گئی تھی ہیروین اوورڈوز میں کتھت ہیروین اوورڈوز میں وہ تو پرمود مہا جن کے سیکرٹری تھے نا اور آپ کو یاد ہوگا پرمود مہا جن جن حالات میں ان کی موت ہوئی تھی ان کے اپنے بھائی نے ان کو گولی مار دی تھی اس ماملے کو بھی اس وقت کی سرکار نے بڑھا چڑھا کے یا اس کے ساتھ انہوں نے راجنیتی نہیں کھیلی تھی آج کی تاریخ میں ان کے پرچار تنثری میں تمام حدوں کو پار کر دیا ہے اور یہ اپنے آپ میں بہت دکھی بات ہے مجھے لگتا ہے بی جے پی کو یہ سوچنا پڑے گا چلی آج آپ ستہ میں ہیں ہو سکتا ہے دوہزار چوبیس میں آپ ستہ میں نہ رہیں ہو سکتا ہے دوہزار بائیس میں اتر پردیش میں آپ کو ستہ نہ ملے پھر اس کے بعد آپ کیا کروگے بتاؤ کیونکہ دیکھیں یہ تو ثابت ہو گیا یہ میڈیا ڈر پوک ہے جو سرکار تھوڑا سا ان کو مروڑگی ان کے سامنے گڑ گڑ آنے لگیں گے اب سار شرما نہیں گڑ گڑ آئے گا نیوز کلک نہیں گڑ گڑ آئے گا اگر یہ سرکار نہیں رہی کل کو تو جو بھی سرکار آئے گی ہم ڈنکے کی چوٹ پہ ان سے سوال کریں گے ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں مگر یہ میڈیا پھر وہی کھیل کھیلے گی جو آج کی تاریخ میں بی جے پی کھیل رہی ہے وپکش کے ساتھ یا اپنے ویروڈھیوں کے ساتھ تب بی جے پی کیا کرے گی بتائیے نا اور آپ کے ماملے میں آپ کے علماریوں میں تو نجانے کتنے کنکال بھرے ہوئے ہیں پی ایم کیرز کو لے کر کوئی پاردر شتا نہیں ہے سیکرٹ الیکٹورل چناوی چندے کو لے کر کوئی پاردر شتا نہیں ہے سی اے جی نہ کے برابر ہے یعنی کوئی کام نہیں کر رہا ہے پروجیکس کا آڈٹ نہیں ہوتا ہے جب آپ ستہ سے جائیں گے تب بھیرو بھرشتا چار کے ماملے اُبھر کر آنے والے ہیں اور تب پارٹی کے کئی نیتاؤں کو نشانے پر لیا جانے والا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ سے سبق لے کے یعنی بی جے پی کی سیاست سے سبق لے کر جو بھی سرکار اس وقت ستہ میں آئے گی وہ آپ کی پریواروں کو بھی ٹارگٹ کرے گی تب آپ کو کیسا لگے گا بتائیے تب آپ کو کیسا لگے گا سیاست کا جو سطر ہے نا دوستوں وہ اتنا گندہ ہو گیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں اور دکھی بات یہ ہے کہ اس میڈیا میں ہمارے سماج میں ہمارے سب سماج میں آج کی تاریخ میں کئی لوگ خوش ہیں اس بات کو لے کر کہ شاہرک جس طرح سے اپنے بیٹے سے ملنے جا رہا ہے یا جس بیبسی میں شاہرک اور ان کی پتنی گوری کو دیکھتے ہیں میں پھر دہر آ رہا ہوں دوستوں انہیں تو شاہرک اور مانسک یاتنہ دی جارہی ہے جس سے وہ کبھی نہ کبھی اُبر جائیں گے مگر آپ لوگوں کو ستہ کے پرچار تنتر نے جس طرح سے برین واش کیا ہے جس طرح سے آپ کی نسوں میں زہر بھرا گیا ہے آپ اپنے بارے میں سوچئے آپ خود تو برباد ہو گئے ہیں آپ کی آنے والی پیڑیاں برباد ہو رہی ہیں آپ کی وہ حالت ہونے والی ہے کہ آپ سب بھی سماج میں اٹھنے بیٹھنے لائک نہیں رہیں گے آپ جب کسی سے سمباد کریں گے تو آپ کے موں سے صرف گالی گلوش نکلے گی صرف زہر نکلے گا کیونکہ اس پرچار تنتر نے آپ کے اندر وہی بھر دیا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے بہت مشکل ہوتا ہے ستہ سے سوال پوچھنا مگر اس پولٹیکل پارٹی نے تو یہ تک ثابت کر دیا ہے تو چلو کوئی آپ سے سوال نہ بھی پوچھے حقیقت یہ ہے دوستوں اور کچھ نہیں بول کے لئے بازاد ہیں تیرے میں بس اتنا ہی اب اسار شرما کو دیجئے اجازت نمسکار